آیوشمان کھرانا کی جب بھی کوئی فلم آتی ہے تو سب سے پہلے یہ امید بن جاتی ہے کہ فلم اچھی ہوگی اس بار ڈاکٹر جی آئی ہے ٹریلر دیکھا تو بڑا مزیدار لگا تھا فیمیل گائنکالیجسٹ کے کردار میں آیوشمان کھرانا تو بھئی میں نے یہ فلم دیکھی اور مجھے یہ فلم کیسی لگی اور کہ آپ کو دیکھنی چاہیے یہی اس ریویو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں ٹریلر دیکھ کر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آیوشمان کھرانا فیمیل گائنوں کا کردار نے بھا رہے ہیں وہ گائنکالوجسٹ نہیں بننا چاہتے اورتوپیڈک بننا چاہتے ہیں ہڈیاں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے جو میرے پاس ہے ہی نہیں اس کا علاج کیسے کروں گا لیکن کالیج میں امیشن لینا پڑتا ہے اور گائنکالوجی میں پوسٹ گریجویشن کرنی پڑتی ہے تو بھئی آپ پہلے تو سبجیکٹ کو اپنانے کا سٹرگل اور پھر آگے کیا کچھ ہوتا ہے کالیج میں زیادہ تر فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں کس طرح سے ریگنگ ہوتی ہیں کس طرح سے پیشنٹس ٹریٹ کرتے ہیں کیا ایک فیمیل جو پریگننٹ ہے وہ ایک میل گائنکالوجسٹ سے اپنا چیکپ آرامزے کروا لیتی ہے ڈاکٹر کو کیسا لگتا ہے پیشنٹ کو کیسا لگتا ہے یہی کہانی اس فلم میں دکھائی گئی ہے اور ایک اور انگل ڈالا گیا ہے جو آپ کو فلم دیکھنے پر ہی پتا چلے گا ایکٹنگ کی بات کریں تو آئیشمان خورانہ آئیشمان خورانہ لگے ہی نہیں ہیں وہ ڈاکٹر ادھے گپتہ لگے ہیں آپ کو آئیشمان خورانہ کو دیکھ کر بلکل ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ پوسٹ گریجویشن ہی کر رہا ہے گائنکالوجی میں اور یہ بھی لگتا ہے کہ بھائیہ یہ کس چکی کا آٹا کھاتا ہے ہر کردار کو اتنی پرفیکشن سے نباتا ہے آئیشمان خورانہ اس کریکٹر میں بلکل پوفیکٹ ہیں راکولپریت سنگھ ڈاکٹر فاطمہ صدقی کے کردار میں ہیں جو آئیشمان خورانہ کا لب انٹرسٹ ہیں لیکن اس بار لب سٹوری زرہ الگ طریقے سے دکھائی گئی ہے ریلیشنشپ کو زرہ الگ طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اور یہ اینگل مجھے بہت اچھا لگا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ریلیشنشپ کو دکھانے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ مزیدار ہے شیفالی شاہ ڈاکٹر نندنی شریواستف کے کردار میں ہیں جو ڈاکٹر ادھے کی سینئر ہیں اور شیفالی نے بھی اپنا رول بلکل پرفیکشن سے نبایا ہے وہ بلکل ڈاکٹرز کی سینئر کی طرح بےہیو کرتی ہیں اور ان کے سامنے آئیشمان کی گگگی بندی رہتی ہے اور یہ سینز دیکھ کر بھی بہت مزا آتا شیبا چڑھا لکشمی دیوی گپتہ کے کردار میں جو آئشمان خورانہ کی ممی ہیں اور وہ فلم میں خوب کومک پنچز ڈالتی ہیں شیبا کا کردار آپ کو خوب انٹرٹین کرتا ہے شیبا جب جب پردے پر آتی ہیں آپ کو ہنساتی ہیں کچھ اس طرح سے انہوں نے اپنے کردار کو نبایا آئے گی اگر وہ ایک لائن بھی بولتی ہے نا تو ہسی آ جاتی ہے دیکھئے کل ملا کر یہ فلم دیکھنے لائک ہے یہ فلم ایک اچھا میسج دیتی ہے جی ہاں ڈاکٹرز کے لیے بھی پیشنٹس کے لیے بھی اور کہیں نہ کہیں سوسائٹی کے لیے بھی فلم بلکل بھی پریچی نہیں ہوتی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں پہ بھی یہ فلم جو ہے وہ آپ کو گیان دے رہی ہے ایسا بلکل نہیں لگتا کسی مومنٹ پہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ فلم کھچ رہی ہے آپ بور ہو رہے ہیں پرسٹ ہاف میں آئیشمان خورانہ اپنے کالیج میں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے دوسرا ہاف تھوڑا ایموشنل ہے اور وہاں پر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں دیکھئے کل ملا کے میں یہ کہوں گا کہ اس بار آئیشمان خورانہ ڈاکٹر جی بن کر باکس آفسس کا علاج کر سکتے ہیں حالانکہ یہ فلم کتنی بمپر کمائی کرے گی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے لیکن فلم بہت اچھی ہے اور ورڈ آف ماؤت سے یہ فلم چلنے والی ہے آئیشمان خورانہ کے فین ہیں تو پھر تو آپ یہ فلم ضرور دیکھئے رکول پریت سنگھ کے فین ہے تو بھی یہ فلم دیکھئے کیونکہ ڈاکٹر کے کردار میں رکول پریت سنگھ بہت اچھی لگی ہے شیفالی شاہ زبردست ہیں تو پرفارمنس وائز یہ فلم ٹاپ نوچ ہے کہانی اچھی ہے میسیج دیتی ہے بس اور کیا چاہیے بھئیہ اچھی فلم کا انتظار کر رہے تھے تو ترنٹ ٹکٹ بک کروا لیجئے اور دیکھ ڈالیے ڈاکٹر جی اب بات امیت کاشیروات کی یعنی اس فلم کو نمبر دے دیتے ہیں تو میری طرف سے اس فلم کو ملیں گے پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار ساڑھے تین سٹار کا مطلب ہے کہ بھئیہ فلم دیکھی جانی چاہیے ضرور دیکھی جانی چاہیے اور ہاں انٹرٹینمنٹ لائب کو سبسکرائب بھی کیا جانا چاہیے ضرور کیا جانا چاہیے تو جلدی سے کر لیجئے کیونکہ خراب فلموں میں ہم آپ کے پیسے بچواتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہی فلم اچھی ہے اور یہی آپ کو دیکھنی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے